آج جو بھارت کے پراشین مولے ہیں ان کو ہم کو مضبوط بنانا ہے ہم بھارتی ناغرک ہیں اور ہم میں سے کسی کو کبھی نہ وہ کام کرنا ہے کبھی نہ وہ شبد بولنے ہیں کبھی وہ وچار بھی کرنا نہیں ہے جس سے بھارت ماتا کا سر جھک سکتا ہے ہمارے اوپر ایک زبردست ذمہ داری ہے اپنے لیے نہیں لیکن آتے ہوئے لوگوں کے لیے بھارت کوئی پانچ سال دس سال سو سال جینے کا دیش نہیں ہے ہزاروں سال جیوت رہا ہے اور ہزاروں سال اور اس کو جیوت رہنا ہے ہم سے کمزور ہے اس کو کیسے سہائتہ کنی ہم سے جو نیچے اگر کسی کارن کوئی فسل گیا ہے یا کسی نے اس کو ڈھکیلا ہے اس کو کیسے اٹھیں جس میں پیر ملا کے کندے سے کندے ہم آگے بڑھیں اس دیش کو شکتی شالی بنائیں اس دیش کو مہان بنائیں اور کیول آرثک دشتی کون سے نہیں کیول راجدیتک دشتی کون سے نہیں لیکن ادھیاتمک دشتی کون سے بھی من اور بدھی کے دشتی کون سے بھی آئیے ہم سب آج یہ نرنے لے کریں کہ کوئی بات ہم نہ کہیں گے نہ کریں گے جس سے کسی پرکار سے ہمارا دیش نیچے ہو ہمیں سادھارن جنتہ کا منوبل بڑھانا ہے ان کا آتما وشواس بڑھانا ہے اور آتما نربھر دیش کو بنانا ہے اپنی لوگوں کو بنانا ہے ایک بار نہیں انیک بار بھارت کے لوگوں نے دکھایا ہے کہ بھارت جب نرنے کرتا ہے جب درسنکلت کرتا ہے تو پورا کر کے دکھا سکتا ہے آئیے میرے بہنوں اور بھائیوں ہم کر کے دکھائیں پورن سوراج کے معنی ہے کہ سوراج کے پھل سوراج کے نتیجے بھارت کے گھر گھر تک پہنچیں ان لوگوں تک پہنچیں جن کی آواز نہیں اٹھ سکتی ان لوگوں تک پہنچیں جن کو شاید ٹھیک سے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان لوگوں تک پہنچیں جو آج تک سب سبیداؤں سے ونچت رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب کے جیون میں صدھار آئے بڑا سا بڑا ہو چھوٹا سا چھوٹا ہو لیکن اگر آپ سوچیں تو آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ جس کے پاس آج بھی ہے اس کو اگر اور زیادہ ملتا جاتا ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو کیسے کچھ مل سکے گا یہی کارن ہے کہ ہمارا کاریکرم ہے تو سب بھارتیوں کے لیے لیکن زیادہ دھیان ان ورگوں پر دیا جاتا ہے جو کمزور کہلاتے ہیں چاہے کسی کارن کمزور ہوں جاتی کے کارن آرثک ستیتی کے کارن دیش کے کسی پچھڑے ہوئے علاقے میں رہنے کے کارن کس دیش میں دھنی سے دھنی دیش ہو کس دیش میں آپ دیکھیں گے کہ سب کی مانگیں پوری طور سے سمپوری ہو رہی ہیں مانگیں تو ہمیشہ رہیں گی اور بڑھیں گی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سمپن ہے جو دوسرے سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں ان کی مانگیں پوری کرنے سے کہیں جو غریب ہیں جو دبے ہوئے لوگ ہیں کمزور ہیں کسی کارن ان کی مانگیں پیچھے نہ ہٹ جائیں کہیں ان کی کمزوری نہ پڑ جائیں کیونکہ وہ جو بھارت کے غریب ہیں وہ مضبوط ہوں گے تو سارا دیش مضبوط ہوں گے